اور یہ ہے اس صدہ راہ جیڑا صدہ راہ جنت رو جان والا تے اللہ دی رضا حاصل کرن والا یہ صدہ راہ ہے جیڑا اللہ تعالیٰ نے معین کیتا ہے اے او کتاب ہے کہ جیدے وچ لوکان دیاں خواہشان جیڑیاں قدیم بھی اے دے وچ کوئی تیر نہیں پیدا کر سکتیاں ولا تلبس و بحل السنا اور کسے دی زبان جیڑی ہے اے دے وچ کوئی بھی تحریف نہیں کر سکتی کوئی اے دے ملاوٹ نہیں کر سکتی ولا یشباؤ من حل علماء اور اے اللہ دی کتاب ہے جیدے تو قدیم بھی کوئی علم رکھن والے جیڑے نے وہ قدیم بھی رجن گے نہیں وہ کوئی نہیں کہہ سکے گا کہ میں پوری اللہ دی کتاب نو سمجھ لیا یا ادھا حق ادا کر سکیا ہر کوئی اپنے جنہ بھی اللہ نے انو سرائیت دیتیا او دے مطابق او دے تو رہنمائی لے لے گا او دی تفسیر بھی لکھے گا انو سمجھے گا بھی لیکن اپنے دور دے واسطے ہو دا کچھ حصہ کچھ چیزیں جیڑی ہیں سمجھ پائے گا قدیم بھی اس تو علماء جیڑے ہیں وہ رجن پانگے ادا حق نہیں ادا کر پانگے ولا یخلق من انکسرت رد اور انو بار بار پند دینا کدی یہ دے اتے جیڑی ہے او انسان اکتائے گا نہیں وگرنہ اللہ تعالی دی کتاب تو علاوہ دنیا دی کوئی کتاب ہوئے کسے دی لکھی ہوئے انسان دو دفعہ پڑھ دا یا تین دفعہ پڑھ دا مڑکے ہو دا دل ہوتا ہو چاٹ ہو جاندہ ہے لیکن اے اللہ دا کلام ہے اے وہ کلام ہے جیڑا اس مالک الملک دا کلام ہے انو جنی وری پڑھو انہی دفعہ زیادہ لذت آن دی ہے انہی دفعہ انسان جیڑا دے دل دے اندر اے دی ہور قدر پیدا ہون دی ہے انسان بار بار جیڑا ہے انہوں پڑھے گا تے بار بار انہوں اے دے وچوں حکمت ملے گی دنائی ملے گی او دی رندگی دا را ملے گا یہ وہ کتاب ہے کہ جنہ دی یہ کتاب جیڑی جماعت ہے ہوا آئی نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم فجر دی نماز پڑھ رہے سن اور انہوں دے چوچی آواز دے نال تلاوت کا ریسن قرآن مجید دی تو جدو انہوں نے سنیا حتی قالو سمینا قرآن عجبن تو انہوں ذرا بھی دیر نہیں لگی پشانن وچ کہ اللہ دا کلام ہے انہوں فوری طورتے اس چیز دا اقرار کیتا سمینا قرآن عجبن بڑا ہی انوکھا قرآن سنیا یہ ایتے ہیں اللہ تعالیٰ دی ہدایت دی طرف لوکان دی رہنمائی لیے اللہ نے نازل کیتا ہے یہ ہے اللہ دی کتاب جنہیں بھی انہوں توجہ نہ سنیا انہیں انہوں گرویدہ بنا لیا انہوں نے فوری طورتے یقین آگیا کہ اللہ دا کلام ہے فا منہ بہی تو فوری طورتے اللہ دے امان لے آئے انہا ذرا بھی دیر نہیں کی تھی اس دے بعد نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے چار چیزانے جیڑیاں فرمائیاں نے اے ہیں جنہاں انساناں پلے بان لینا چاہی دا ہے آپ نے فرمایا جو کوئی بھی ادی بنیاد تے گل کرے گا ہمیشہ سچی ہوئے گی کیونکہ اللہ تعالی نے یہ سچی کتاب نازل کی تھی ہے ادھے اللہ تعالی نے ادھے وچوگ اللہ دسیاں نے جیڑیاں حقیقت ہے جیڑا سچ ہے اس کر کے جو ادھے ذریعے گل کرے گا جیڑا ادھی بنیاد دے ہوتے کوئی گل کہے گا صدقہ فرمایا اور سچ کہے گا وہی سچائی ہوئے گی اور وہ سچائی ہے جیڑی انساناں دے کا مانوالی وما ناملا بہی اجرا تے جیڑا بھی یہ دے تے عمل کرے گا او دا عجر محفوظ ہو جائے گا او دا لازمان او دا صلاح ملے گا اے ہے جیڑا اللہ تعالی نے احکام دیتے نے انسان دی رہنمائی واسطے جو نازل کیتا ہے تے جیڑا بھی شخص انسان اپنی زندگی دا انہوں عمل بنا لیندہ انہا اللہ تعالی دے احکام آن دے اتے عمل کردہ او دے مطابق لیڑا ہے پائی دوڑ کردہ تو انہوں اچھی طرح جان لانا چاہی دا او دے کوئی میند جیڑی ہے زائع نہیں ہوئے گی اللہ تعالی دے ہاں او دا عجر محفوظ ہے اللہ تعالی اس دی انہوں صلح لازمان عطا کرے گا ومن حکما بہی عدل اور جیڑا شخص بھی اس قرآن دی بنیادتے فیصلے کرے گا او عدلتے مبنی ہوں گے کیونکہ اللہ تعالی نے قرآن مجید اسے ہی کر کے نازل کیتا ہے اور اللہ تعالی نے سارے رسولان دے بارش فرمایا کہ ایسا اللہ تعالی نے سارے رسولان جیڑیاں کتاباں دیتی ہیں سیتے میزان دیتی ہوئے اسے کر کے دیتی تھی لے یقو من ناسو بالکست کہ تاکہ لوگ جیڑے نے او عدلتے قائم ہو جائیں تنانچہ سورہ الحدیث فرمایا گیا لقدر سلنا رسولانا بالبیانات اسی پہیدے رہے ہیں اپنے رسولانو بیانات دے کے بڑی ہی واضح تعلیم اور نشانیاں دے کے وانزلنا ماہم الكتاب والمیزان اور اسی نازل کر دے رہے ہیں ہر رسول دے اتے کتاب تے میزان کہ دے لی لے یقو من ناسو بالکست تاکہ لوگ کان دے اندر عدل کیتا جائیں یہ ہے اجتماعی معاملے ہیں دے ویچے عدل قائم کا نواز اللہ تعالی نازل کردہ وہی چیز ہے جیڑی نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ومن حکما بہی عدلہ جیڑا اے دی بنیادتے فیصلے کرے گا وہ عدلتے مبنی ہونگے وہ انصافتے مبنی ہونگے اور آخری چیز ہے جیڑی ہر شخص نو اپنے سامنے رکھنی چاہیے دیئے ومن دعا علیہ کہ اے جیڑا شخص بھی لوکا نو اس قرآن دی طرف دعوت دے گا کیا ہو اس قرآن مجید نو اے دا علم حاصل کرو اے دی ہدایت دے اتے عمل پیرا ہو جاؤ فقد ہدیہ الہ سرات مستقیم تے کسے نو ہدایت ملے نہ ملے او دے واسدے نبی اقم صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ دے رہے ہیں اللہ انہو صدہ را ضرور وخوا دے گا انہو صدہ را دی ضرور جیڑی ہے اللہ تعالی ہدایت دے دے گا تے اے ہے جیڑا ہر شخص نو دیکھنا چاہیے دا ہے اگر انہو یقین ہے اللہ تعالی دے فرمان تے اللہ تعالی دے رسول دی سچائی تے اللہ تعالی دے رسول نے جو کچھ بھی فرمایا اگر وہ واقعی جان دا ہے کہ سچے تو اس نے اپنی زندگی دے واسدے لائے عمل بنانا چاہی دا ہے کہ وہ اس قرآن مجید دی طرف لوگ کانو دعوت دے کیونکہ نبی اقم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جیڑا اس قرآن دی طرف لوگ کانو بلائے گا اے دی دعوت دے گا فقد خود اے الہ سرات مستقیم او دے صدہ را دی زمانت جیڑی آؤ لازمی مل جائے گی اللہ تعالی انو صدہ را لازمی دکھا دے گا یہ ہو چیز جیڑی نبی اقم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جیڑا سنو احساس ہونا چاہیے ادھے ہی بارے چک واقعہ بھی ہے ایسے ہی احساس نو اجاگر کا نواز تھے ایک دفعہ عزت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو دا واقعہ ہے کہ وہ ایک دفعہ بازار چاہ گئے دیکھا تھے کچھ لوگ بیٹھے ہوتھے گلہ باتاں کر رہے ہیں وقت گزاری کر رہے ہیں انہاں کہے اے لوگ کو تسی اتھے کھڑے ہو اور تھے مسجد میں نبی اقم صلی اللہ علیہ وسلم دی وراست ونڈی جا رہی ہے اور تسی اتھے جڑا ہے گپا مار رہے ہو چاہتے ہو سارے لوگ جیڑے دوڑے مسجدی طرف گئے لیکن پھر واپس آگئے واپس آگئے کہیں لگے ابو حریرہ تو کہا رہے ایساں کہ مسجد میں چل اللہ تعالیٰ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی وراست ونڈی جا رہی ہے تیسا تو اتھے کوئی تصریم ونڈی دی نہیں چیز ونڈی دی نہیں ویکھی اتھے تے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے قرآن مجید پڑ پڑھا رہے ہیں اس تے فیضت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ذالکم میراس و نبییکم وہی تے تیادے نبی دی وراست ہے وہی تے وراست ہے جیڑا تیادہ نبی چھڑ کے گیا ہے تے انہوں پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دے رسول جیڑے نے وہ کوئی مادی وراست نہ پان دینے تے نہ چھڑ کے جان دینے مادی وراست تے جیڑی بھی ہن دیا اوہ نا دی طرفوں صدقہ ہن دی ہے اوہ نا دی میراس وہ کتاب ہن دیا جیڑی وہ پچھے چھڑ کے جان دینے اپنی امت واسطے جیڑی انہ دے ذریعہ اللہ تعالیٰ عطا کردہ وہ ہن دیا میراس جیڑی کہ اللہ تعالیٰ جڑا وہ پچھے اللہ تعالیٰ دے رسول جیڑے نے وہ پچھے چھڑ کے جان دینے تے جنہوں بھی کوئی تعلق پیدا کرنا ہے اپنے رسول دینار نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم دینار انہوں اس وراست جو حصہ لینا چاہی دا جنہ بھی اس وراست جو حصہ پائے گا انہ ہی اولا تعلق اللہ دے رسول دینار قائم ہوئے گا انہ ہی انہ داؤ وارث قرار پائے گا لیکن ہندہ معاملہ ہی ہے جس طرح قرآن مجید دے وچھ فرمایا گیا ان اللہ زینہو رسول کتابہ من بعدہم لفی شکم منہو مریب وہ لوگ جیڑے وارث بنائے جان دینے اللہ تعالیٰ دے رسول اللہ تو بعد انہ دیاں کتابان دے وہ خود اس کتاب دے بارے چھاکٹ پائے جان دے انہوں خود اس بارے چھاکٹ پائے جان دے انہوں خود اس بارے چھاکٹی یقین نہیں رہندا جس طرح آج کل سانوئے یقین نہیں رہا ہے اس کتاب دی صداقت تے اس کر کے نائے دا علم حاصل کر دے ہیں نائے دے حکماتیں چل دے ہیں نائے نو اپنی زندگی دا دستور بنایا ہویا ہے یہ وہ چیز ہے جیڑی پیدا ہو جان دی ہے امتیاں دے اندر کہ اس کتاب دے نال تعلق نہیں رہندا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انہوں دے باستے بندوبست کیتا ہویا اور دیکھو ایک قیامت تا ہی اللہ تعالیٰ نے دی افاظت دا ذمہ اسے ہی کر کے لیا ہے کہ تاکہ انسان نہ دے باستے ادایت دا ذریعہ موجود رہے اس سے ہی دے بارے کہ نبی عقم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا من شگلہ القرآن وان ذکری ومسحالت جیڑا قرآن مجید نو پڑھن ویچ رگا رہے اور وہ دیکھو وقت نا میڑے دعا کرندا اللہ کو انہوں سوال کرندا بلکہ وہ سارا ٹائم قرآن دی تلاوت چاہرون سمجھ کے پنچ چلا رہے آتا ہے تو ہوں افضل ماہو تے اصائلین تے اللہ فرما رہے نے میں انہوں کی تے بہتر دیندہ انہوں نے ناڑوں جیڑا میرے کونوں دعاویں کر رہے اندے دیں تے منگن رہے اندے دیں کیوں وہ اللہ تعالیٰ دے کلام نو پڑھ رہے اندہ ہے تے اللہ تعالیٰ دا کلام سب تو بہترین کلام ہیں سب تو افضل کلام ہیں اس کر کے فرمایا وَفَضْلُ قَلَامُ اللَّهِ اللہ تعالیٰ دا کلام جیڑا اللہ تعالیٰ دی فضیلت اللہ سائر الکلام باقی سارے کلاماتے یہ سیترہ ہیں کا فضل اللہ ہے اللہ خلقے ہی جس طرح اللہ دی فضیلت اپنی مخلوق دے تے یہ ہے اللہ دا کلام جیڑا ساڑے کو موجود ہے جیڑے واسطے سانو احساس ہونا چاہی دا کہ دی قدر ہونی چاہی دی ہے اس کر کے جیڑا اینو پڑھن دے وقت لاندہ ہے او دا وقت جیڑا سب تو بہترین وقت ہے اسے ہی چیز نو نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے کہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلاوت القرآن فی الصلاة افضلو من تلاوت القرآن من غیر الصلاة قرآن مجیدہ